اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک تو مائی چینل رنگڑ فیملی ویلوگ اور ویلکم بیک تو اینادر ویڈیو ہاپ فولی آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں موسم بھی اچھا خاصا گرم ہوا ہے اور تھکاوٹ بھی پورے زور و شور سے ہوئی ہے اتنی زیادہ تھکاوٹ ہے سمجھ میں ہی نہیں آرہا کچھ کرنے کو کچھ ہمت ہی نہیں ہو رہی اور اس کے بعد یہ پہلے کا ویلوگ ہے میرا مینس یعنی کہ پرسو کا ویلوگ ہے اس کو میں نے کل اپلوڈ کرنا تھا لیکن ٹائم ہی نہیں ملا اس کا وائس آور ہی نہیں ہوا تھا تو اس کا وائس آور بھی کر رہی ہوں تو میں چاہیے اتنی کوئی شدید والی تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے نا رات لیٹنے کے بعد پتہ ہی نہیں ہے پوری رات ایسے ہی یعنی کہ نا شاید میں نے کربٹ بھی نہیں لی اتنی زیادہ تھکاوٹ تھی ہسپیٹل میں چلے جائیں یا پھر باہر چلے جائیں یا پھر روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کر لینا تھکاوٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے میری بھی کوئی سیم سیچویشن ہے بس رات آنے کے بعد نا جس میں نے ہزبنڈ کو روٹیاں بنا کے دیئے ہیں اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور صبح اٹھ کے میں ابھی ناشتہ بنانے سے پہلے وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ ہزبنڈ ابھی سوئی ہوئے تھے اور تقریبا یہ سات بجے کا ٹائم ہے ہزبنڈ تھوڑا لیٹ اٹھیں گے تو ان کو ناشتہ بنا کے دے دوں گی اور گھرمی نے بھی اچھی خاصی مت ماری ہوئی ہے اور سبزیاں وغیرہ ساری ختم ہوئی ہوئی تھی گھر میں کچھ بھی ایویلیبل نہیں تھا تو علو پڑے ہوئے تھے میں نے سوچے چلے علو کے پراتھے ہی بنا دیتی ہوں کیونکہ جب جائیں گے ہسپٹل تو ساتھ ساتھ سبزیں وغیرہ بھی لیتے آئیں گے اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اگر آپ پہلے سے سبکرائب رہے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا اتنے پیارے پیارے کومنٹس کرنے کا لائک کرنے کا اور سبکرائبرز کا بہت شکریہ شکریہ اللہ پاک کا اور آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ اگر ایک انسان محنت کرتا ہے اس کے بعد اللہ پاک اللہ پاک سلہ دیتا ہے اور آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے انسان کو جب اپنی محنت کا سلہ مل رہا ہوتا ہے بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے بہت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے بہت بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے آپ لوگ نا ایک فیملی کی طرح جڑے ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کو اتنا پرسنلی نہیں جانتی آپ لوگ مجھے پرسنلی نہیں جانتے آپ لوگ پھر بھی سپورٹ کر رہے ہیں اچھے اچھے کومنٹس کر رہے ہیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے آپ لوگ نا ویوز آپ لوگ کی وجہ سے میرے ویوز انکریز ہو رہے ہیں آپ لوگ کی وجہ سے سبکرائبر انکریز ہو رہے ہیں اس دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی دیکھ کے افسوس ہوتا ہے جو لوگ نہ ہی کسی کے کام آتے نہ ہی خود سے ہی ہاتھ پاؤں ہی لاتے جس یعنی کہ دوسرے لوگ ان کو نہ ٹانٹ کرنے پہ لگے رہتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے بھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ صرف یعنی کہ یوٹیوب پہ ہی نہیں وہ ریل لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ اپنی لائف کو بہتر بنانے میں نہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن دوسرے نیکسٹ پرسن کو نہ زلیل کرنے میں نیکسٹ پرسن کو نہ تنگ کرنے میں ان کا رول سب سے زیادہ ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی نہ اچھا ہے کوئی برا ہے وہ اپنی لائف میں ہے وہ اپنے لئے ہے اس کا آپ کی لائف سے یا آپ کا اس کی لائف سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اگر کوئی کھا رہے تو اچھا کھا رہے تو یہ اچھا کیوں کھا رہے اگر کوئی اچھا پہن رہا ہے تو یہ اچھا کیوں پہن رہا ہے اگر کوئی یعنی کہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے تو یہ کس طرح ٹھیک ہے اگر کوئی اپنے گھر میں ٹھیک نہیں ہے تو یہ کس طرح ٹھیک نہیں ہے اس طریقے کے یعنی کہنا ہر طرح کے باتیں نیکس پرسن کو نا مینز بلکل ہی ڈی گریڈ کر دیتی ہیں نیکس پرسن کو بلکل ہی اس کا حوصلہ حیمت ہی توڑ کے رکھ دیتی ہیں اگر کوئی محنت کر رہا ہے اگر اپنی محنت کے بلبوتے پہ کوئی آگے جا رہا ہے یا اپنی ریل لائف میں یعنی کہ کوئی کوشش کر رہا ہے اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں انہیں نہ ڈی گریٹ کرنا چاہیے ان کی حمد حوصلہ توڑنا چاہیے اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے اپنی لائف کو بہتر کرنے کی کوشش اگر وہ اپنے اس کو مائنڈ نہیں ہے اپنی لائف کو بہتر بنانے کا تو ہمیں اس کو بھی نہیں یعنی کہ ٹانڈ کرنا چاہیے کہ نا وہ اس کی لائف ہے وہ اس کو جیسے گزارے وہ اس کو اچھے طریقے سے گزارے وہ اس کی مرضی ہے وہ اس کو برے طریقے سے گزارے وہ بھی اس کی مرضی ہے اگر کوئی اچھا کھاتا ہے نا تو اللہ پاک نے اس کو دیا ہوئے اگر کوئی یعنی کہ سادہ کھانا کھاتا ہے مین سے ان کے اس کے پاس سادہ کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا تو وہ خدا کی انعیات ہیں یا اگر وہ کوشش نہیں کرتا محنت کرنے کی تو وہ بھی اس کا پرابلم ہے ہمارا پرابلم نہیں ہے اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو اللہ پاک نے اسے دیا ہے اگر کسی کے پاس اچھا گھر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اس کو اور اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کو دعائیں دے دیں کہ اللہ پاک اس کو اپنی چھت دے اس قابل بنائے کہ وہ نہ اپنی چھت میں اچھے طریقے سے اپنی چھت کے اندر اچھے طریقے سے رہ سکے اس کے پاس بھی یعنی کہ زندگی کی فسائلٹیز ہوں اگر کسی کے پاس نہ بہت زیادہ اچھا کھانا ہے وہ تینوں ٹائم اگر کوئی ویل مینس یعنی کہ کوئی ویل سیٹلڈ ہے تو وہ اپنی محنت کی وجہ سے یا اس کے نصیب کی وجہ سے وہ کسی کا چین تو نہیں رہا اگر کوئی کالا ہے یا کوئی گورا ہے نا تو وہ خدا نے اسے بنائے اگر وہ کالا ہے نا تو اس کو خدا نے بنائے اس کا اس میں کوئی زور نہیں ہے اگر کوئی گورا ہے نا تو اس کو بھی خدا نے بنائے اگر کوئی خوبصورت ہے اور اگر کوئی بدصورت ہے وہ سب خدا کے بنائے ہوئے ہیں ہر انسان کے اپنی لائف ہوتی ہے ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے ہر انسان کے لائف سٹائل جینے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہمیں دوسرے کی لائف میں بار بار انٹرفیر کرنا ہمیں دوسروں کو بار بار ٹانٹ کرنا ہمیں دوسروں کو ڈی گریٹ کرنا کب تک ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نہ ہر پرسن کی ایک نہ سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے ہر بندے کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے چاہے وہ کوئی امیر ہے چاہے وہ کوئی غریب ہے چاہے کوئی گالا ہے چاہے کوئی گور ہے اسلام میں تو ایسا ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے تو پھر ہم کیوں بار بار ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہر کسی کو کیوں نشانہ بناتے رہتے ہیں کیا ہمیں اپنے دین ہمارے دین نے کیا ہمارے معاشرے نے ہمیں یہ کوئی سب کو سکھایا جب ہمارے اندر یہ سب چوئیزیں نہیں ہیں تو ہمیں نہیں کرنے چاہیے اور میں سب کو بھی نہیں کہہ رہی کہ یہ سب ایسی حرکتیں کرتے ہیں میں صرف ان لوگوں کے لئے یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو لوگ دوسروں کو اس طریقے سے زلیل کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ کسی کے لئے ہمت نہیں بن سکتے تو آپ کسی کی ہمت اور حوصلہ توڑیں بھی نہ طرح جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی نیچر کین نارڈ بھی چینج آپ لوگ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں جو لوگ پھر بھی اگر یعنی کہ نہیں بھی سمجھتے آپ لوگوں کو ٹانٹ کرنے سے آپ لوگوں کو مطلب یعنی کہ آپ کی حوصلہ ہمت توڑنے سے تو کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں سے دور ہو جائیں کیونکہ انسان کو نہ پتا چل جاتا ہے کہ کون اس کو نہ کس انداز سے دیکھ رہے کون اس کو کس انداز سے باتیں کر رہے ہیں اگر کوئی نہ دل سے مینس یعنی کہ سنسیریٹی سے بات کر رہا ہوتا ہے مینس کسی کا نہ حوصلہ ہمت بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس پرسن کا پتا چل جاتا ہے اس کے ورڈ سے پتا چل جاتا ہے اگر کوئی آپ لوگوں کو ڈی گریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو اس پرسن کا بھی اس کے لہجے سے اس کے انداز سے اس کے الفاظ سے پتا چل جاتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھیں سمجھیں اور ان کو نہ اپنی لائف سے نہ ڈیلیٹ کر دیں کٹ آف کر لیں ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کو نہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو ضلیل کر رہے ہوتے ہیں ایسی گیدرنگ سے وہ تنہائی بہتر ہوتی ہے جو تنہائی انسان کو کچھ سکھا رہی ہوتی ہے جو انسان کو کسی قابل بنا رہی ہوتی ہے یا پھر انسان کو خدا کے قریب کر رہی ہوتی ہے وہ تنہائی اس گیدرنگ سے بہتر ہے جو گیدرنگ ہمیں دنیا میں الجھا کے رکھتی ہے ہمیں خدا سے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے سے روکتی ہے اگر کوئی پڑھا لکھا ہے نا تو اس کے بات کرنے کا سٹائل اگر لیدہ ہے نا تو وہ اپنی نالج کے حساب سے بات کر رہے تو آپ اس کو نا اگر کوشش کریں تو اس سے سن لیں ہر انسان جو ہوتا ہے نا اس کو سب کچھ معلوم نہیں ہوتا لیکن کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوتا ہے دوسروں کو نا ٹانٹ کرنے کے بجائے کچھ سیکھ لیں تو ہماری زندگی آسان بن جاتی ہے کوشش کریں کہ نا اگر آپ مختلف یعنی کلچر کے لوگوں میں بیٹھے ہیں اٹھ رہے ہیں تو ان سب کونوں ٹانٹ کرنے کے بجائے ان لوگوں سے آپس میں بیٹھ کے گوسم کر کے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ مختلف کلچر سے مختلف چیزوں سے اور اگر آپ ایک جگہ پہ موجود ہیں جہاں پر آپ کو مختلف ممبر سے مختلف کلچر کے لوگ نہیں ملتے آپ لوگوں کو جسٹ ایسے لوگ مل رہے ہیں کہ آپ لوگ جو آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے پھر دور ہو جائیں ایسی نا گیدرنگ سے وہ تنہائی اچھی ہوتی ہے اکیلے چلنا زیادہ بہتر ہے لوگوں کو جواب دے کے نا اور لوگوں کے بیچے بیٹھ کے نا اپنے آپ کو نا مطلب یعنی کہ زلیل کروانے سے بہتر ہے کہ اکیلے کھڑے ہو جائیں اور اپنے لئے راستے پیدا کرتے جائیں اور اس کے بعد اپنی کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے جائیں اور تاکہ آپ کی کامیابی شور مشا کے ان لوگوں کے نا مو بند کر دے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو جواب دیں پلٹ کے آپ ان سے جتنی بھی اچھے کی امید رکھیں انہوں نے کبھی آپ کو اچھا ریسپونس نہیں دینا ہوتا انہوں نے ہمیشہ اپنی نیچر کے مطابق ہی بات کرنی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے تنہائی بہتر ہے اگر نہ اس بھیڑ سے تنہائی بہتر ہے جو بھیڑ آپ کو غلط راہ روی کی طرف لے کے جاتی ہیں اپنے لئے اکیلے راستہ بنائیں اپنی منزل کو خود تلاج کریں کیونکہ راستے انسان بناتا ہے تو منزل کی طرف پہنچتا ہے بغیر راستے بنائیں انسان کبھی بھی منزل کی طرف نہیں جاتا اور آج یہ میرا ٹاپک جو تھا یہ نیچرل ہی ہے اردگرد کے محول کے مطابق تھا جو لوگ نہ ہمیں اردگرد موجود ہوتے ہیں ہمیں ملتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے تھا یہ کیونکہ نہ ہم لوگ نہ ایسے لوگوں کی باتیں سن کے پریشان ہوتے ہیں اور اپنی لائف کو نہ جیرن بنا لیتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہ کر اپنی لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہر انسان کو کرنی چاہیے سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس بھیڑ سے دور ہو جائیں جو بھیڑ آپ کو نہ نقصان دے رہی ہو اور ساتھ ساتھ میں اپنا کام بھی کر رہی تھی اور نہ آج سب سے بغیرہ ایویلیبل نہیں تھی تو دال میں نے بائل ہونے کے لیے رکھتی تھی اور ساتھ ہی میں نے پھر مشین لگا لی تھی تاکہ کپڑے واش کر لوں کیونکہ گرمی ہے ڈیلی کپڑے واش کرنے ہوتے ہیں تین چار دن پہلے میں نے مشین لگائی تھی اس کے بعد پھر دوبارہ دو دو تین تین ٹائم کپڑے چینج کر کے نہ دوبارہ اتنے ہی ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ میری دال بائل ہو رہی تھی ساتھ ساتھ میں نے مشین لگائی ہوئی تھی اس کے بعد پھر میں نے کھانا بنا لیا تھا اور ایک میری بہت ہی پیاری سسٹر نے چنے کی دال کا کھا تھا ان کے لئے کرنا ہے اللہ حافظ